موسیقی مشہور گلوکار راحت فتح علی خان سے ملنے فیصل آباد کے جھنگ بازار میں ان کے آبائی گھر پہنچے میں نائنٹین سیونٹی تھری میں پیدا ہوا نو دسمبر کو اور میں نے سن نائنٹین سیونٹی ایٹ میں تعلیم لینے شروع کر دی تھی خان صاحب سے میرے والد صاحب بہت اچھا آرمنیوم دنیا میں مشہور ہیں فرق فتح علی خان صاحب ان جیسا آرمنیوم کسی نے نہیں بجایا ہماری فیملی تقریباً چار پانچ سو سال سے اس موسیقی کے فن میں اپنا اخراج تحسین اس کو پیش کر رہی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قوالی کا فن زوال کا شکار ہو رہا ہے آپ کا خاندان کئی صدیوں سے قوالی سے وابستہ رہا ہے آپ قوالی کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں قوالی کا مستقبل پاکستان میں صرف شرائنز یعنی درباروں کی حد تک تھا پہلے ہمارے بزرگوں نے اور اس کے بعد خان صاحب مرہوم نصر فتح علی خان صاحب نے اس کو محنت سے پاکستان کی الیٹ کلاس آرڈینس میں باہر کی یورپ ممالک کی الیٹ کلاس آرڈینس میں امریکہ کی کینیڈا کی فرنچ آرڈینس ان میں مطارف کروایا اور وہاں پہ اس کیا مستقبل برائٹ ہے کلاسیکی موسیکی کے کئی گھرانے آپ کے خاندان کو قوال کہتے ہیں کلاسیکی گائک نہیں مانتے آپ کی نظر میں قوال اور گائک کی بنیاد مختلف ہوتی ہے قوال بچوں کا گھرانہ یہ کلاسیکل گھرانہ ہے ان کو راگداری کی تعلیم تال کی تعلیم بولدیہ کی تعلیم یہ پروپر ہوتی ہے قوال بچوں کا گھرانہ حضرت امیر خسرو سے منسلک ہے اور آپ جانتے ہیں بہت بھی جانتے ہیں کہ حضرت امیر خسرو نے اپنی کتنی کتابیں اور کتنے راگ جو ہیں وہ اجاد کیے ہیں کتنے ساز اجاد کیے ہیں اور وہ ایک قوال تھے تو ہم لوگ تو کلاسیکل گھرانوں کی اس طرح سے بھی خدمت کرتے آ رہے ہیں بہت پرانے تو ان کو ابھی مان لینا چاہیے شہر کے مرکز گھنٹا گھر میں آئے سیخ صاحب 1947 میں جب یہ پارٹیشن ہوئی ہے تو میرے دادا نے پہلے سب یہ لوگ آئے لہور میں تو یہاں پہ ہمارے جو پیر و مرشد ہیں خواجہ محمد دیوان شاہ صاحب کے مرید بابل سوڑی شاہ صاحب ان کے ساتھ پاس بیٹھتے رہے تو دادا جی پارٹیشن سے پہلے یہاں پہ مزار پہ آکے پرفارمنس کیا کرتے تھے لائل پور میں تو اس کے بعد بابل سوڑی شاہ صاحب کا پیغام ان کو خط کے دریئے گیا کہ آپ کی جگہ یہاں پہ ہے اور آپ سب لوگ آپ یہاں آجائے سنا گیا ہے کہ آپ کے دادا برکہ پہن کر پاکستان آئے تھے دادا جی نے گئی تھی مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ جو کہ پہلے زمانے کی مسلم لیگ تھی اس کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ اگر مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ تو اس وجہ سے پھر کافی اس قوالی سے بڑا انقلاب پیدا ہوا لوگوں میں جوش آیا اور سکھوں نے اور ہندو نے یہ سازش کی کہ فتح لی خان کو زندہ یا مردہ جو ہے وہ گرفتار کرو پکڑ کے لاؤ تو اس طرح پھر یہ برکہ پہن کے تو پھر یہاں پہ پاکستان میں مرزا خالد مغل نے ان کے احزاز میں اسرانے کا انتظام کر رکھا تھا پنکاروں کے بہت سے سپے ہوئے پرستار ہوتے ہیں کیا لڑکیاں آواز پر بھی عاشق ہو جاتی ہیں یہ تو مجھے نہیں پتا مگر میں نے یہ دور سنایا کہ آواز ایک جادو تو آپ یہ لگا لیں کہ لڑکیاں بھی بتاثر ہوتے ہیں ان کے سینے میں بھی دلنا کیا کبھی کسی لڑکی نے آ کے ازارے محبت کیا جی کیا تھا ایک لڑکی نے ازارے محبت پھر میں نے اس سے شادی کرنی یہ محبت کے شادی نے آیا نصرت فتی علی خان کی عمران خان اور کرکٹ ٹیم سے بہت دوستی رہی اس خاص تعلق کی وجہ کیا بنی تھی اس کی وجہ یہی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کینسر کے لیے ہسپٹل بنا رہے تھے خان صاحب نے اس میں بہت بڑھ چڑھ کے سالیا اور اس کے ساتھ کرکٹ ٹیم کو خان صاحب سے بہت پیار ہو گیا تھا اور خان صاحب بھی ان کو بہت پیار کرنے لگے تھے اس لیے ان کے میچز دیکھتے تھے ویسے خان صاحب بچپن میں پہلوانی کرتے تھے ریسلنگ کرتے تھے پگڑ شگڑ جی وہ دیکھتے بھی تھے کرتے بھی تھے سنا ہے آپ کے دادا سب سے چھپ کر نصوت فتح کو اسی باغ میں موسیقی کے گرسکھایا کرتے تھے ایٹموسفیر جو ہے ایک سمجھ آنی ایک بچے کا جو ذہن ہے اس کو سمجھتے تھے اس کی سیکالوجی کو سمجھتے تھے کہ اس کو میں باغ میں لے کے جاؤں گا یہ چڑیاں چہچاتیاں اور پھول کو مسکراتے ہوئے دیکھے گا تو اس کا جو ذہن ہے وہ فریش رہے گا اور وہ فریش طریقے سے سمجھ جائے گا نصوت فتح علی خان اور اپنے والد کی قبر پر حاضری تھی میرا ان دنوں گانا بڑا ہٹ ہوا ہے لگی تم سے من کی لگن جو کہ خان صاحب نصوت فتح علی خان صاحب نے اس کی کمپوزیشن کی تھی لگی تم سے من کی لگن تو میرا یہ ہٹ ہوا تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہ پڑھوں اوہوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووواوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اور کیرنگ بہت اور خرابی ہیں یہ ہیں کہ پروگرام پہ اگر جانا ہو تو بلائی جاتے ہیں اٹھ جائیں دیر ہو گئی ہے تو کہتے ہیں اب بھی ٹھہر جو آدھا گھنٹہ ٹھہر جو تو بس یہی ان میں خرابی ہے لڑائی تو ہر گھر میں ہوتی ہے فنکاروں کے گھر میں کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے آپ کن باتوں پر لڑتے ہیں ایکچلی ہماری زیادہ تو لڑائی نہیں ہوتی کبھی ہو کہ انہوں نے کام پہ جانا ہو اور میں نے شاپنگ پہ جانا ہو تو گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے میں ان کو یہ کہہ رہا ہوتا ہوں کہ آپ جلدی آ جانا جو ٹائم ایکچلی جو لیمٹ ہے اس میں آ جانا تو کبھی کبھی لیٹ ہو تو پہلے سے لڑائی ہوتی ہے آپ کی پسند کی شادی ہے پہلی دفعہ اظہار محبت کس نے کیا تھا پہلی دفعہ حساب نہیں گیا تھا پہلی دفعہ اسلام علیکم یا لوگ موسیقی 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 میرے ساتھ سب کے ساتھ ہی بہت اچھا ہے میرے خدمت بہت کرتا ہے اپنے باپ کی بہت خدمت کی ہے بہنوں کی شادییں اس نے کی ہیں آپ نے ہالی وڈ کی فلم فور فیدرز کا میوزک دیا کیا اس کے بعد وہاں سے مزید کام کی پیش کچھ نہیں ہوئی جی نہیں میں مجھے کافی اور فلم کی آفرز ہوئی تھی جو ابھی کہ بہت ہٹ ہوئی ہے فلم دا بلیک ہاک ڈاؤن اس میں مجھے پروپوزل آیا تھا کہ آپ میوزک دیں تو ان دنوں میں میرا شادی کی سرمنی تھی تو میں وہاں پہ نہیں جا سکا آپ کو نصرت فتح علی خان کے ساتھ دنیا موسیقی کے بڑے بڑے ناموں پیٹر گیبریل اور مک جیگر سے ملنے کا اتفاق ہوا مشرقی اور بغربی موسیقی میں کتنا فرق محسوس کیا مشرقی موسیقی جو ہے وہ لانگ لسٹ میوزک ہے خان صاحب نے جن کی جو کوالیاں ہیں جیسے کہ ہلکہ ہلکہ سرور سانسوں کی مالا پہ سمرو میں پی کا نام اور جے تراب نو منانا پہلے یار نو منانا یہ ان کے فودگی کے بعد بھی اسی طرح فریش چیزیں ہیں جو کہ اپنی مشرقی موسیق اور جو راک موسیق ہے اب جس کو ہم پاپ کا نام دے دیتے ہیں وہ ایک پاپلر موسیق ہے جو پاپلر ہوتا ہے اور وقت کے ساتھ جلدی وقت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے آپ نے بھارتی فلم پاپ کا موسیق کمپوز کیا پاکستانی فلموں میں آخر کیا خرابی ہے پاکستانی فلموں میں بلکل خرابی نہیں ہے وہ جس طرح کا ایک مقصود سا کلچر ہمارا ہے اس کے گرد رہ کے اپنی سٹوری کو یا اپنے سیچویشنز کو وہاں ہی پہ گھما کے وہاں رکھتے ہیں وہ ان کا اپنا ایک سٹائل ہے تو میرا جو موسیق ہے میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک مقصود سا سٹائل بن گیا ہے چند ایک گروہ ہے اس حد تک بنا ہوا ہے ہماری انڈسٹری کا سٹائل میں سمجھتا ہوں کہ اس کے مطابق میرا موسیق نہیں ہے کہتے ہیں نصرت پر دولت کی دیوی بہت مہربان تھی کیا آپ پر بھی ہن برستا ہے خاصہ پر تو بالکل تھی اور انہوں نے اپنی محنت سے اس دیوی کو مجبور کیا کہ وہ مہربان ہو جائے تو ہر آرٹسٹ کا یہی ہونا چاہیے کہ وہ محنت کرے اور دولت کی دیوی یا عزت کی دیوی اس پر بہت مہربان ہو بہت بڑی بات ہے میرا حال کچھ بیچ میں ہی ہے ابھی میں محنت کر رہا ہوں مجھے کانسٹریشن اپنی محنت پر کرنی ہے ان دونوں دیویوں کو منانا ہے اچھے اور سریلے گائک کے لیے شاعری سمجھنا بہت ضروری ہوتا ہے آپ کو کونسا شاعر پسند ہے میرے جو کام میں جو مجھے ہیلپ دیتی ہیں چیزیں کوالی کے بارے میں وہ استاد شوراب میردکی میر میردبیر میرانیس اور ان کو میں پڑھتا ہوں اور فیض احمد فیض صاحب ہے اور محسن نکوی صاحب ہے احمد فراز صاحب ہے ان کی غزلیات جو ہیں وہ میں نے ریکارڈ بھی کی ہیں آپ کے نصرد فتح علی خان کی اہلیہ اور بیٹی سے اختلافات ہیں جی مجھے بالکل اس بات سے اختلاف ضرور ہے میری وہ والدہ ہے میری ماں ہے میری ان کی ہمیشہ عزت کی ہے خان صاحب کے ہوتے ہوئے بھی ابھی بھی باجی اس وقت حالانکہ وہ میری تائی لگتی ہیں میرا پیار اور ان سے اتنا ہے کہ میں ان کو باجی کہتا ہوں آخر فرانسیسی اور جاپانی پرستار نصرد فتح علی خان کی گائکی میں کیا پسند کرتے تھے وہ خان صاحب کی سچائی میوزک میں سچائی ریالٹی جو کہنا ہے انہوں نے دل سے کہنا ہے دل کی جو آواز ہے اور اپنے اوپر وہ ایک چیز تاری کرتے تھے جہاں تک جیپنیز کا تعلق ہے وہ خان صاحب کو یہ سمجھتے تھے کہ وہ ایک ان کا ہے بودھزم وہ ان کا سٹائیل خان صاحب کے بیٹھنے کا سٹائیل آنکھیں بند کر کے گانے کا سٹائیل وہ کچھ اس طرح کا تھا وہ کہتے ہیں یہ ہو وہ وہی ہے تو ابھی تو یہ سوچیشن وہاں پہ ہو گئی ہے کہ ان کی کوالی سنتے وقت وہ جیپنیز جتنے بھی ہیں وہ جوتیں اتار لیتے ہیں لسوری شاہ کے مزار پر حاضری اور محفل سما اس خاندان کا سالوں سے معمول رہا موسیقی 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 موسیقی